انڈیا ورسز انگلینڈ انادر ڈے اختتام کو پہنچا اور انڈیا نے کم بیک کیا کل جو اشوین کہہ رہا تھا کہ ایک اچھا سپیل ایک اچھی گیو چلے گی اور ہم رکٹے لیں گے وہی ہوا کل دو سو ساتھ پہ دو آؤٹ آج تین سو انیس آل آؤٹ انگلینڈ لانا تو بریسٹو سٹوکس فوکس کچھ کرتے ہی نہیں ہیں روٹ کیا فائدہ ہوئے سینئر پلیئر کا مطلب یار یو آر ایکوال ٹو نن آپ کوئی کنٹریبیشن ہی نہیں دے رہے یار ہیرانی کی بات ہے چار وقت سے راج لے گئے ایک بھومرا لے گئے ایک وقت اشون لے گئے سو ایم ریلی سیڈ کہ یار جہاں ہم آرہا سوچے تھے او اس تینکنگ کہ چھ سو کرے گا انگلینڈ وہ مزا ہے گا ٹیسٹ مائچ میں لیکن وہ ہی سو رنز کے اندار ہی ایک سو بھارہ رنز پہ آلوٹ ہو گئے آج کے دن اور انڈیا یسو اک 1.95 پہ دو آؤٹے یشسوی جیسوال نے ایک سو چار مارا ہوئے اور سکسٹی فور رنز اپنے شبمن گیل نے کیا ہے میں دو وقت گیری میں ہے اپنی انڈیا کی سو آج کے دن میں اور کچھ بات نہیں کروں گا کہ میں اپنا ڈسپوائنٹ ہوں مطلب انگلینڈ کی طرف سے انڈیا انگلینڈ کی طرف سے ہمیں سینئر پیٹس کی طرف سے کچھ بھی دیکھنے کرنی مل رہا تھوڑا بن سٹوکس 40 کر لیتا ہے جب 40 ریڈ بول میں ریکوائیڈ نیرے ریڈ بول میں آپ کو بڑے سکور کرنے پڑیں گے ہنڈرڈ مارنی پڑے گی یہ ہم کہہ رہتے ہیں پاکستان ہمارا کیپٹین بھی 50 سارٹ کر کے آؤٹ ہوئے رہا تھا 50 سارٹ ریڈ بول کی ریکوائیرمنٹ یہ ریڈ بول کی ریکوائیرمنٹ ہے سینچریز آپ جو فرسٹ کاس میں سینچریہ دبل سینچریہ کر لیں وہ آپ کو انٹرنیشنل میں بھی کرنی پڑیں گے تو دے تھری مجھے نہیں مزا آیا انگلینڈ انڈیا کے لیے بہت اچھا تھا کرکٹ کے لیے بھی ٹھیک تھا لیکن انگلینڈ اب بہت اچھا کر سکتا تھا اللہ حافظ